جمعہ المبارک مجید اور یہ بھی بات بڑی یقینی اور حتمی ہے کہ قرآن ہماری زبان نہیں ہے ہماری زبان جو ہے وہ اجمی ہے اردو پنجابی یا انگلیش جو بھی زبانیں ہوں لیکن قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی اور عربی زبان ہے تو ہمیں عربی میں مہارت حاصل نہیں کرنی پہلی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں ہم نے عربی میں مہارت حاصل نہیں کرنی لیکن ہمیں اتنا ضرور کرنا ہے کہ ایک دفعہ ہم قرآن کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ نہیں زیادہ نہیں تو کوئی فورٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ کوئی ٹین پرسنٹ قرآن مجید اور اللہ کا جو کلام ہے وہ تو بارڈ آئی وی اسے کم از کم ہمارے ذہنوں میں ہو اور یہ بہت جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا یہ بڑا میرا ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ آپ کا دس بارہ سال کا بچہ ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے فالو کر سکتا ہے کہ یہ بڑی قابل عمل چیزیں ہیں قابل فہم بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں تو زیادہ برڈن انشاءاللہ نہیں ہم ڈالیں گے لیکن کوشش کریں گے کہ قرآن کا سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ میں سے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میری عمر زیادہ ہے اور میں سمجھ نہیں سکتا تو یہ اس بندے کی جو ہے وہ غلط فہمی ہے اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ اپنی 63 سالہ عمر کے آخری دنوں تک بھی قرآن مجید سیکھ رہے کیونکہ جو آخری وئی آپ کی اوپر آئی ہے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی 63 سال عمر تھی اور آخری آپ کے خطبہ حجت الودا میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری قرآن کی آیت اتری ہے کہ آج معبوب ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے کہ 63 سال تک تو بندہ قرآن سیکھیں باقی جو آگے چیزیں ہیں کوئی بات نہیں رٹا نہیں لگ سکتا ذہن میں نہیں بیٹھ سکتی لیکن 63 سال تک کسی بندے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے یہ تو بات لوجیکلی ہے اس لیے 63 سال تک کا دوست جو آپ میں سے ہے وہ کوشش کرے باقی جتنا ذہن میں بیٹھ جائے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا تو سب سے پہلے عربی میں ناؤن ہے نام ہے جیسے میرا اور آپ کا نام ہے جیسے اللہ ہے محمد ہے انبیاء ہیں قرآن ہے کسی بھی چیز کا جو نام ہے اس کو ناؤن کہتے ہیں اسم کہتے ہیں اور اس کی جگہ پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو پرو ناؤن کہتے ہیں تو یہ جو سیٹ ہے صرف آپ کے سامنے اگر آپ اس میں اندازہ فرمائیں کہ یہ قرآن مجید میں یہ جو سیٹ ہے یہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے اگر آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہو تو یعنی یہ قرآن کے کتنے الفاظ آپ کے سامنے ہیں نہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ کتنے ہیں عربی کے چھے ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ چھے الفاظ کا جو سیٹ ہے یہ قرآن مجید میں گھوم گھوم کے کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے بارہ سوچوں سکھ دفعہ اور جس بندے کو یہ چھے الفاظ یاد ہیں اپنے معنی کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے تو اس کو ایک موٹے موٹے جٹ کے اعتبار سے کتنے قرآن کے الفاظ یاد ہیں بارہ سو چون سکھ ان کے معنی ہر جگہ پہ سیم ہے اس کا معنی کسی دوسری جگہ پہ جا کے تبدیل نہیں ہوگا آپ میں سے جو انگلی سمجھنے والے بچی ہیں جو ظاہر ہے جنہوں نے میٹرک کیا ہے آگے پڑے لکھے لوگ ہیں ہم کچھ ویو فیملی کے الفاظ یوز کرتے ہیں جیسے وچ ہے او ہے دیٹھ ہے جب یہ درمیان میں آتے ہیں تو یہ معنی دیتے ہیں جو یا جس کا جو یا اور اگر یہ شروع میں آتے ہیں تو پھر سوالیہ نشان بن جاتا ہے لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ ویو فیملی سے متعلق وہ الفاظ ہیں کہ جو درمیان کلام میں آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کمانا ہے جو یا جس نے ان میں سے ہر ایک کمانا کیا ہے جو یا جس نے جو یا جس نے اب پہلا اس میں سے لفظ دیکھئے گا پہلا لفظ کیا ہے اللہ زی اللہ زی اب دو تین باتیں اور بنیادی ذہن میں رکھ لیں کہ اردو میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے انگلیش میں بھی واحد اور جمع ہوتا ہے سنگولر پیلور لیکن عربی میں زبان کو نہایت کلیریفائی کرنے کے لیے ایک درمیان میں ڈیول کے لیے تصنیہ کسیگا آ جاتا ہے تو ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں واحد دو کو تصنیہ اور تین یا تین سے ابو کے لیے جمع یہ تھوڑا سا عربی جو ہے اس کی کلیریفیکیشن کے لیے یہ الگ چیز ہے تو ظاہر ہے پھر چیزیں جینڈر کے اعتبار سے مذکر بھی ہوتی ہیں اور مونسوی ہوتی ہیں تو یہ تین کٹیگری ذہن میں رکھیں واحد بھی تصنیہ بھی اور جمع بھی اس کے بعد مذکر بھی اور مونسوی ان سارے الفاظ کا معنی ہے جو یا جس نے کیا معنی ہے جو یا جس نے اللہ زی جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہے جو یا جس نے اور یہ اسمائے ان کا نام کیا ہے اسمائے موصول عربی میں ہم کیا کہتے ہیں اسمائے موصول اور موصول اور وصال ایک جیسا لفظ ہے وصال کا معنی کیا ہوتا ہے ملنا وصال کا معنی ملنا تو یہ الفاظ کام کیا کرتے ہیں اپنے سے پچھلے والے جملے کو اگلے والے جملے سے ملا دیتے ہیں بس اتنا سارا ان کا کام ہے پچھلے جملے کو اپنے سے بعد والے جملے سے ملا دیتے ہیں پھر درمیان میں چیز آ جاتی ہے اللہ کون ہے اس کی جگہ پر کیا آئے گا اللہ زی آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اللہ کون ہے اللہ زی کا معنی کیا ہوگا جو یا جس نے جو یا جس نے اب ذرا دیکھ لیں اسمائے موصول یہ دو جملوں کے ملانے کا کام دیتے ہیں جن کو انگلیش میں ریلیٹیو ناؤن جو ہے پرو ناؤن یہ کہا جاتا ہے تو یہ مذکر ہے جی اس کے لئے کیا لفظ سے سمال ہوگا اللہ زی معنی کیا ہوگا جو یا کتنے جو یا جس نے ایک نے اور یہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ استعمال ہوئے 289 اللہ زی کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ ہے 289 دو سو نواسی دفعہ اب اگر ہم نے دو کا معنی لینا ہو تو اس کے لئے لفظ کیا استعمال ہوگا اللہ زانے آپ بولتے رہیں گے تو کچھ ذہن میں ضرور بیٹھ جائے گا ایک کے لئے اللہ زی دو کے لئے اللہ زانے اللہ زی کا معنی جو یا جس ایک نے اللہ زی کا معنی جو یا جس ایک نے اللہ زانے جو یا جن دو نے اور جمع کے لئے کیا لفظ آئے گا جی اللہ زینا اللہ زینا یہ کتنی دفعہ قرآن میں آجی 879 اللہ زینا کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ ہے 879 تو اللہ زی جو یا جس نے ایک نے مذکر یا معنی مذکر کے لئے کیونکہ پہلی لائن ہم پڑھ رہے ہیں مذکر کے لئے اللہ زی جو یا جس ایک نے کون مذکر دو کے لئے اللہ زانے مذکر یا معنی مذکر اور آگے اللہ زینا کتنے جو یا جنوں نے سب نے اس کے بعد آگے جی معنی کا لفظ ہے معنی کے لئے لفظ اسعمال ہوگا اللہ تی معنی کے لئے اللہ تی معنی آپ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں معنی ایسی ہیں جو گرمیٹیکلی معنی ہیں آپ انگلیش میں بھی یہ اصول پڑھتے ہیں جو چیزیں جوڑا جوڑا ہوتی ہیں وہ ارابک میں معنیس کنسیڈر ہوتی ہیں جوڑا جوڑا کون کون سی چیزیں ہیں زمین اور آسمان آگ اور پانی جتنی جوڑا جوڑا چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری عربی میں معنیس کنسیڈر ہوتی ہیں لہذا جہاں پر ارد اور زمین کا لفظ آئے گا وہاں پر اللہ تی آئے گا جہاں پر آسمان آئے گا تب بھی اللہ تی آئے لیکن معنیس ہمارے سامنے بڑا ظاہر ہے جنڈر کے اعتبار سے اللہ نے مخلوقات کی اس میں مذکر اور مونس بنائی ہیں تو جہاں مرد کا تذکرہ ہوگا وہاں اللہ تی جہاں پر عورت کا تذکرہ ہوگا تو اللہ تی اللہ تی قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوئے اس سے پتا چلتا ہے کہ کائنات میں فنکشن کس کا زیادہ ہے مرد کا فنکشن زیادہ ہے گرمیٹیکلی بھی یہ چیزیں اللہ نے مذکر کے لیے زیادہ عورت کے بغیر بھی مرد کچھ نہیں ہے یہ بھی بعض دین میں رکھیں لیکن کردار اور فنکشن کے اعتبار سے اللہ نے زیادہ مصروفیت اور چیزیں کس کی رکھی ہیں مرد کی رکھی ہیں تو مونس ایک کے لیے کیا اللہ سے استعمال ہوگا اللہ تی دو کے لیے اللہ تانے دو کو صرف کتنی دفعہ استعمال ہوئے آٹھ دو اور اس کے بعد زیادہ عورتوں کے لیے کیا ہے جی اللہ تی یہ بھی صرف کتنی دفعہ ہے نو دفعہ ہے اب یہ کتنے الفاظ ہیں جی صرف چھے کتنے الفاظ ہیں صرف چھے اور قرآن میں کتنی دفعہ ہے بارہ سو چون سٹھ دفعہ اور ان میں دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں مذکر مونس اور واحد تصنیہ جمع مذکر مونس واحد تصنیہ اور جمع اب ذرا ان چھے کو کیٹیگرائز کر کے دیکھ لیں اللہ زی کا معنی کیا ہے جو یا جس ایک نے کون جی مردی عورت مردوں کے لیے اللہ زی نے تین کے لیے اللہ زینا تین آگے ہزار ہو جائے لاکھ ہو جائے کروڑ ہو جائے سب کے لیے کیا ہوگا اللہ زینا ایک کے لیے دی اللہ زی آپ سارے بولیں گے کہیں نہ کہیں قیامت والے دن شہد کو ذہن سے نکل جائے زبان سے نکل جائے کہ جواب ہمارے لیے آسان ہو جائے ایک کے لیے اللہ زی دو کے لیے اللہ زیان سب کے لیے اللہ زینا ایک مونس کے لیے سیٹ جہاں بھی قرآن میں جائیں گے ان کا معنی یہی رہے گا جو جس نے جو کے اس کے علاوہ اور کوئی ان کا معنی نہیں ہوگا تو اب کیا کہتے ہیں یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے سیٹوں کے اعتبار سے یا نہیں ایک تھوڑا سا ہم جٹکہ سا جمع تک منفی اور کرتے ہیں قرآن کی آیات کتنی ہیں تقریباً ساڑھے چھے آزار تو یہ الفاظ کتنے ہیں قرآن میں بارہ سو چونسٹھ دفعہ تو تقریباً ہر کتویں آیت کے بعد یہ لفظ آ رہا ہے تقریباً ہر پانچ لینوں یا پانچ آیتوں میں یہ ایک لفظ موٹے موٹے حساب کے ساتھ آ رہا ہے تو پتہ چلا کہ ہر صفحے میں ہمیں تقریباً کتنے اگر یہ الفاظ یاد کر لیں تو ہر صفحے میں قرآن کے کتنے الفاظ یاد ہو جائیں گے دو یا تین تو ضرور یاد ہو جائیں گے یعنی ایک ہم پانچ یا آٹھ منٹ کی نشست کے بعد ایک صفحے کے اوپر کتنے لفظ سیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں تین لفظ ہم ایک صفحے کے اوپر سیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں اب یہ جو نوجوان بچے ہیں ہمارے سکولوں والے جیسے آپ پہاڑے رٹھتے ہیں جو آپ کے ٹیبلز ہیں ٹو ونز آ ٹو ٹو ٹوز آ تھری یہ ان کو رٹنا پڑے گا ساری عمر کے لیے ان کے ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی جو بزرگ رٹ نہیں سکتے وہ کم از کم ذہن میں یہ تو لا سکتے ہیں کہ اللہ زی اور دو کے لیے اللہ زانے سب کے لیے اللہ زینہ عورت کے لیے اللہ تی دو کے لیے اللہ تانے سب کے لیے اللہ دی یہ بارہ سو چونسٹھ جو ہے ایک سیٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ لفظ کہیں بھی کسی کے ساتھ مل کے استعمال نہیں ہوگی اب کیا یہ آسان ہے سمجھنا یا مشکل ہے یہ تو چلیں ایک ہیوج کلاس بن گئی زیادہ جو انٹریکشن ہے وہ پڑھانے والے کا نہیں ہوتا جب باقیدہ کلاس کی شکل میں ہم بیٹھیں گے تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے سیکھنا بہت آسان ہے اور آج نہیں آئے گا کل آج آئے گا ظاہر ہے یہ پوری زندگی ہم نے نہیں پڑھا کہ پڑھا ہے کسی دوست نے اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ عربی گریمر اور یہ چیزیں صرف کہاں پڑھائی جاتی ہیں مدرسہ میں لیکن قرآن کس کی ضرورت ہے ہر مسلمان کی تھوڑا تھوڑا اگر عربی لازم نہ کریں لیکن قرآن جو ہے وہ آپ کے ایم بی بی ایس تک ایم قوم کرنے تک اور آپ کی ماسٹر ڈگری تک اگر قرآن ہی کمبلسری کر دیں اور پڑھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹول بتا دیے جائیں تو ہمارا بندہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا اور قرآن مجید سمجھنے کے بھی قابل ہو جائے گا تو تھوڑا سا ہم ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں اب اس میں ذرا ہم تلاش کرتے ہیں کہ جو ہم نے سیٹ پڑھا ہے وہ کہیں آیا ہے یا نہیں آیا ذرا تھوڑا سا الارٹ ہو کے ہم کسی اور چیز کی طرف نہیں جائیں گے جو پڑھا ہے صرف وہی قرآن کے پہلے صفحے پہ تلاش کرتے ہیں پڑھا کیا ہے جی چھے الفاظ اس صفحے میں ہم تلاش کریں جی ہم نے کہاں کہاں پڑھا پڑھئے گا جی آگے کیا ہے جی تو انہ کا معنی بے شک پورے قرآن میں انہ جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہے بے شک یہ بھی ایک اور لفظ کا آپ اضافہ کر لیں انہ اور انہ دو الفاظ یاد کریں انہ اور جہاں بھی آئیں گے ان کا معنی کیا ہوگا بے شک تو انہ کمانا اللہ زینہ جنہوں نے اللہ زینہ اچھا اگلے لفظ کا آپ کو خود بخود ترجمہ آتا ہے کوئی بندہ شاید ایسا نہیں ہے جو اس کو ترجمہ نہ آتا ہو انہ اللہ زینہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کیا تو دیکھیں ایک ہم نے لائن میں تین الفاظ ایسے ہو گئے جو ہم نے سمجھ لیے اور بڑی تھوڑی سی دیر میں ہم صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اگر کوئی لفظ آیا تو آپ نے بتانا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ يُخَادِهُونَ اللَّهَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاوْ کَمَنَا اور اگر اس پورے صفحے پر ذرا نظر دوڑا لیں جی کوئی اور وَعِذَا لَكُلَّذِينَ وَعِذَا لَكُلَّذِينَ وَاوْ کَمَنَا اور ازا کا مہنہ جب لَكُو لَكِيَ يَلْكَ اردو میں ہر روز آپ بولتے ہیں ملاقات لَكِيَ يَلْكَا کا مہنہ کیا ہوتا ہے ملاقات کرنا وَعِذَا لَكُلَّذِينَ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں اللَّذِينَ ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے تو کتنی دفعہ آگئے جی اللَّذِينَ تین دفعہ اس کے بعد جی اُلَاِكَلَّذِينَ نَشْتَرَ وُدَّلَالَةَ بِالْحُدَا تو یہ بھی کہہ جی اللَّذِينَ ایک صفحے میں کتنی دفعہ آگئے چار دفعہ تو زیادہ نہ سہی تو ایک صفحے پہ چار قرآن کے لفظ اگر ہمیں جمعہ کی پندرہ منٹ کی نشست دے جائے تو کیا یہ سودا جو ہے وہ نفع کا ہے یا گھاٹے کا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں ایفرٹس کرنی ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اپنا ذہن لڑانا ہے اتنا ہی ذہن جتنا ہم اپنے کاروبار کے لیے لڑاتے ہیں کیونکہ میری ایک بات بیسیت مسلمان ذہن میں رکھیے گا اللہ جب انسان کو صلاحیتیں دیتا ہے تو پھر اللہ ان صلاحیتوں کا استعمال بھی چاہتا ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک چیز کو استعمال ہی نہیں کرتے آپ کے گھر میں دس سال پڑی رہے ریزلٹ کیا نکلے گا خراب ہو جائے گا اللہ تعالی نے جو ہمیں ذہن دیا ہے یہ ذہن آج تک دین کے شعبے میں ہم نے استعمال نہیں کیا اس کا قصور وار کون ہے یہ ایک پورا ٹاپک ہے اس کا قصور وار کون ہے یہ ایک پورا ٹاپک ہے لیکن کم از کام اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی توجہ دینا قرآن پہ شروع کر لیں تو قرآن ہمارے لئے سمعینا بہت آسان ہے تو یہ پہلا سیٹ تھا ہم اس صفحے کو پھر ریویو کریں گے ابھی ہم نے اللہ ذینہ صرف ڈھونڈ آئے ابھی ہم ایک اور چیز پڑھ کے پھر اس کو ڈھونڈیں گے اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں پرو ناؤن کی طرف ناؤن اور نام کی جگہ پہ جو چیز استعمال ہو وہ پرو ناؤن کہلاتی ہے مثلا وہ ایک مرد انگلیش میں کیا کہتے ہیں جی اس کو ہی اور انگلیش میں فی میل کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے شی اور سیکنڈ پرسن کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے یو اور سب کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے دے اور میرے لئے کیا استعمال ہوتا ہے آئی ہم سب کے لئے وہی بالکل اسی طرح یہ سارے الفاظ ہیں جن کو آپ انگلیش میں کیا کہتے ہیں نہیں یہ میں بچوں کے لئے کر رہا ہوں جو بچے آئے ہیں پرو ناؤن ہیں لیکن ہم ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں زمائر زمیر کی جمع کیا ہے زمائر ہے اب اس میں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اس کو ہم پڑھیں یہ تھوڑا سا دیکھنے والی بات ہے جیسے آپ نے مذکر مونس پڑھا تھا وہاں اسی طرح مذکر مونس آپ یہاں پڑھیں گے پہلے یہ بات نوجوان سارے دین میں رکھ لیں ہماری گفتگو کے تین سٹائل ہوتے ہیں یا تو ہم تیسرے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا آپس میں کر رہے ہوتے ہیں یا انسان کا اپنی ذات سے تعلق ہوتا ہے اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن اور فرس پرسن بلکل ارابک میں بھی اسی طرح ہے آپ سمپل سا اگر دیکھ لیں کہ تھرڈ پرسن کے لیے ایک کے لیے انگلیش میں کیا استعمال ہوتا ہے ہی اور مونس کے لیے شی اگر انگلیش میں دو ہوں مذکر تو دے سارے ہوں تب بھی دے مونس ہوں دو یا زیادہ تب بھی تو کتنے الفاظ بنے ٹوٹل مذکر کے لیے ہی سب کے لیے دے اور مونس کے لیے شی اور سب کے لیے کوئی اور ذہن میں ہے کسی کے تو وہ ارز کا بتا دیں مجھے نہیں ہے اب انگلیش میں ارابک میں اس کے لیے چھے الفاظ ہیں ہی کے قائم مقام عربی میں یہ پہلا لفظ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے جی ہوا یہ کیا ہے ہوا اب مجھے ایک اور تھوڑا سا آپ انیلیسز دے دیں کہ انگلیش پہلے ہے یا عربی پہلے تھی عربی پہلے تھی تو انگلیش میں کیا استعمال ہوتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے ہی عربی میں ہوا تو تھوڑی سی کوئی سیمیلیریٹی ہے ان کے اندر ہی اور ہوا تو نکل کس نے ماری ہوگی انگلیش نے کیونکہ اریجنل لینگویج آپ کی کیا ہے عرب ارابک ہے تو پتا چلا کہ انگلیش کس سے ادھار لی گئی ہے اور اگلی بات یہ ذہن میں رکھیں آپ جو اردو اور پجابی بولتے ہیں یہ آپ کی بہت ساری زبانوں کا ایک مجموعہ ہے جس کو کون سی زبان کہتے ہیں لشکری زبان کیوں کہ یہاں پر عرب تاجر آئے ترک آئے بہت سارے لوگ آئے اور یہاں پر ایک نئی زبان بن گئی جس کو ہم اردو کہتے ہیں جس کو عربی ٹھیک آتی ہے وہ اردو کا لکھاری بہت اچھا ہوگا اگر وہ لکھنے کی طرف آ جائے کیونکہ بہت سارے لفظ ہم عربی کے اردو میں استعمال کرتے ہیں مثلا یقین یقین عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن کی پہلی سورہ بکرہ میں پہلے صفحے کی اوپر یہ ہے وَبِلْآخِرَتِهُمْ یوکِنُون یہ یقین اور یوکِنُون ایک یہ عربی کا لفظ ہے اور موٹا سارا ایکسپیریمنٹ کتنے ہم اردو کے لفظ ہیں جو عربی کے استعمال کرتے ہیں موٹا موٹا اندازہ اگر میری گریمر کی جو اسیسمنٹ ہے ہم تقریباً ساٹھ پرسنٹ الفاظ اردو والے وہ استعمال کرتے ہیں جو ہم نے عربی سے لی کتنے پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ لیکن تھوڑا سا اس کے لیے ہمیں ذہن لڑانے کی ضرورت ہوتی ہے اب ذرا ان پروناؤن کو دیکھئے گا پھر ہم صفحے کی طرف جائیں گے اب ہی کے قائم مقام تھرڈ پرسنٹ کے لیے کیا ہے جی ہوا آپ سارے بولیں گے تو یہ بات ہمارے ذہن میں آگی کیا ہے جی ہوا اس کمانا کیا ہے وہ ایک مر ہوا کمانا وہ ایک مر اور دو کے لیے انگلیش میں کیا تھا دے انگلیش میں کیا تھا دے ہم نے کیا استعمال کیا ہما ہما جہاں بھی آئے گا اس کمانا کیا ہوگا وہ دو اور اگر جمع کمانا لینا ہو تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا ہم کیا استعمال ہوگا ہم انگلیش میں کیا ہے دے ہوا ہما ہم کیا استعمال ہوا جی ہوا ہما ہم ہوا وہ ایک مر ہما وہ دو مرد ہم وہ سب مرد اب ہوا اگر قرآن میں دیکھیں تو یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو ہوا قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوا چار سو بتیس دفعہ ہوا قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوا مثلا آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کل ہوا اللہ جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں لگتی کل ہوا اللہ کل کا معنی کہہ دیجئے مابو فرما دیجئے ہوا وہ ایک کون اللہ آحد ایک ہے کل ہوا اللہ آحد مابو باب فرما دیجئے کہ وہ اللہ کتنے ہیں ایک ہیں تو یہ مذکر کے لئے تین الفاظیں دی ہوا ہما ہم بولیے گری ہوا ہما ہم ہوا وہ ایک مر ہما وہ دو مر ہم وہ سب مر تو ایک کے لئے کیا استعمال ہو گری ہوا اتنا آسانی تھوڑا سا ہونچا ہوا وہ ایک مر دو کے لئے ہما سب کے لئے ہم ایک کے لئے ہوا دو کے لئے ہما سب کے لئے ہم اور ہوا کتنی دفعہ آیا چار سو بتیس دفعہ اور ہم کتنی دفعہ آیا دو ہزار ایک سو چار دفعہ ہم قرآن میں کتنی دفعہ ہے دو ہزار ایک سو چار دفعہ تو ہوا اور ہم ہی صرف کتنی دفعہ آگئے پچیس سو دفعہ تقریباً ہوا اور ہم آگئے تو مونس کے لئے کیا استعمال ہو گری ہیہ مونس کے لئے ہیہ اور دو کے لئے ہماں سب کے لئے ہنہ اب ہیہ ہماں ہنہ ہیہ هماں ہنہ تو یہ thirds پرسن پروناؤن ہمارے کے لئے رہیں ہی شی اور دے والے انگلش میں کتنے یوز اتت ہیں وهی شی اور دے اور اربیق میں آئے تو کتنے بن گئے چھہ مرد ایک کے لئے ہوا دو کے لئے ہماں سب کے لئے ہم اور منس ایک کے لئے ہیہ دو کے لئے ہماں سب کے لئے ہنہ ثرڈ پرسن کے لئے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں اب آجائیں جی سیکنڈ پرسن کی طرف سیکنڈ پرسن انگلیش میں صرف ایک لفظ ہے اور وہ کیا ہے یو سیکنڈ پرسن انگلیش میں صرف ایک لفظ ہے وہ کیا ہے اچھا جی آگے مرد بیٹھا ہو تو بھی کیا کہنا ہے یو عورت بیٹھی ہو یو دو بیٹھے ہو یو سب بیٹھے ہو لیکن عربیق میں اس کے لیے چھے الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے استعمال ہوتے ہیں پہلے اردو میں خاکہ بنالے وہ کیا ہو سکتے ہیں یا تو مرد مذکر ہوں گے یا پھر اگر مذکر ایک ہو تو تو ایک اور دو ہوں تو تم دو اور سب ہوں تو تم سب اور اگر عورتیں ہوں تو تو ایک عورت اور دو ہوں تو تم دو عورتیں سب ہوں تو تم بس یہ چیزیں ہم نے وہاں سے نکال لی ہیں اب دیکھیں نہیں ایک کے لیے مذکر کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے انتا کیا لفظ استعمال ہوتا ہے انتا انتا قرآن میں کتنی دفعہ ہے جی ہے جی سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ ٹائم جو ہے یہ قرآن میں صرف انتا آیا ہے دو کے لیے انتما دو کے لیے انتما سب کے لیے انتم ایک کے لیے جی مذکر کے لیے انتا دو کے لیے انتما ایک مذکر کے لیے انتا دو کے لیے انتما سب کے لیے انتا کی اوپر جو زبر تھی اس کو ہم صرف زیر میں تبدیل کر دیں گے تو انتا کیا بن جائے گا انتے اور دو کے لیے انتما ہی رہے گا اور مذکر کے لیے انتم تھا تو مونس کے لیے کیا بن جائے گا انتنا تو انتا انتما انتا انتما انتما مونس کے لیے انتے انتما انتنا اب تھرڈ پرسن بھی ہو گیا سیکنڈ پرسن بھی ہو گیا اب کیا رہ گیا فرس پرسن انگلیش میں ہم دو لفظ یوز کرتے ہیں اگر واحد سنگلر ہو تو کیا کہتے ہیں آئی اور اگر سارے ہوں تو وہی اب اس کے لیے عربی میں دو لفظ ہیں ایک آئی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے آنا یہ کتنی دفعہ ہے جی قرآن میں آنا کتنی دفعہ ہے ایک سو چھے آنا جو ہے یہ ایک سو چھے دفعہ ہے اور ہم سب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے نحنو یہ کتنی دفعہ ہے ایٹی ٹو بیاسی دفعہ ان سب کو اگر ہم ملاتے ہیں تو یہ تعداد قرآن میں تقریباً تقریباً ہماری کتنی بن جائے گی تین ہزار سے زیادہ پچیس سو دفعہ تو دو لفظ ہیں ہوا اور ہم لیکن اگر باقیوں کو بھی ہم سب کو ملا لیں تو کم از کم تین ہزار پینتی سو الفاظ ہم نے اس سیٹ میں یاد کر لی اب اگر یہ سیٹ اور اسماع موصولہ والا سیٹ آتا ہو کسی کو اور روزانہ کی بنیاد پر کچھی پینسل لے کے وہ سرکل کر کے پڑھتا رہے تو اب ہم ایک صفحے پہ جو لفظ سیکھ رہے تھے تین اب ہم کس نحج پہ پہنچ جائیں گے اب ہم چھے سات آٹھ الفاظ پہ پہنچ جائیں گے جو ہم ایک صفحہ قرآن پڑھیں گے اب میں وہی پیج دوبارہ نکالوں گا اور ہم یہ الفاظ وہاں سے تلاش کریں گے جو ہم نے اب پڑھے ہیں لیکن پہلے ان کو ایک دفعہ دورا لیں ہوا ہما ہم ہوا ہما ہم یہ تھرڈ پرسن کے لئے رو گئے تھرڈ پرسن پروناؤن تعداد میں کتنے ہیں جی بولیں جی کتنے چھے ہوا ہما ہم ہی یا ہما ہنہ اب سیکنڈ پرسن کے لئے کتنے ہیں چھے وہ کیا ہے انتا انتو ما انتو مونس کے لئے انتے انتو ما انتو نا اب کیا رہ گئے دی فرسٹ پرسن متقلم میں میں کے لئے کیا استعمال ہوگا آنا ہم کے لئے نحنو تو یہ تقریباً پینتی سو الفاظ یہ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں اب ذرا اس صفحے کو دیکھیں جو ہم نے پہلا صفحہ نکالا تھا جس میں ہم نے اللہ زی اللہ زانے اللہ زینا تلاش کیا تھا اب اسی پیج کو ہم دیکھیں گے جی دوبارہ سے اوپر سے اب آپ نے مجھے بتانا ہے جو لفظ ہم نے پڑھا ہے اچھا جی اولائے کا الہ دم مر رب حیم اب یہ تھوڑا سا گرمیٹیکلی جب دو لفظ ملے تو ہم کیا بن گیا ہم بن گیا اس کا مانا کیا ہے وہ سب ہم کا مانا کیا تھا ہوا ہما ہم بولیں ہوا ہما ہم وہ ایک وہ دو اور وہ سب تو مر رب حیم وہ ان سب کا رب اولائے کا ہم اب آپ نے گنتے جانا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہو رہے ہیں ایک صفحے پہ جو ہم نے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنا تھا کہ ہماری آدھے گھنٹے گریمر کی کلاس ہمیں ایک صفحے پہ کتنے الفاظ سکھا کے جاتی ہے اس حتبار سے تو رب حیم کے ساتھ ایک ہو گیا جی اولائے کا کے بعد کیا ہے دھوم دو لفظ ہو گئے اس کے بعد ہم نے کیا پڑھ لیا تھا ایک لائن میں کتنے لفظ پڑھ لیے کتنے تین ایک لائن میں کتنے لفظ پڑھ لیے مجھے دیانت داری سے بتائیں اپنی قبر کو ذہن میں رکھ کے قرآن سمجھنا آسان ہے یا مشکل ہے ہماری آدھے گھنٹے کی نشست ہمیں ایک لائن میں کتنے الفاظ سکھا رہی ہے تین سکھا رہی ہے میرے بھائیوں بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے اگر کوئی پندرہ سے بیس دن امانداری سے ایک ایک گھنٹہ گریمر کو لگا لے تو قرآن مجید اس کو ستر پرسنٹ سمجھا سکتا ہے اب انہی الفاظ کو آگے ریپیٹ کریں یہ کیا ہے ہم یہ ہم کیوں بن گیا یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے آیا تو کیا بن گیا ہم اس کے منہ میں کوئی فرق نہیں پڑا سب کے لئے ہے کتنی دفعہ آگے تو ہماری اس لین کا ایکسپیرمیٹ بھی ٹھیک رہا کتنے لفظ آگے پہلی لین میں بھی کتنے لفظ آئے اگلی میں بھی کتنے لفظ آگے تین اس کے بعد ختم اللہ علا قلوبے ہم وعلا سمعے ہم وعلا اب سارے ہم غشاوتن والا ہم کتنے آگے چار تو الحمدللہ کوئی لائن ایسی نہیں جا رہی جس میں ہم نے گرہمر کا کوئی ایک لفظ یا دو یا تین یا چار لفظ نہ پڑے ہو عذاب عظیم یہ آپ سب کو پتا ہے اس کا معنی کیا ہے عذاب عذاب عظیم بڑا بہت بڑا عذاب ہے ان کے لئے یہی ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں میں نے تعداد کتنے پرسنٹ بتائی ہے سکسٹی پرسنٹ ہم الفاظ جو اردو پنجابی میں استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے کہاں سے لئے ہیں عذاب و نظیم کو اس میں شمار کریں واؤ کمانا اور من کمانا سے من کمانا سے اس کو آپ انگلیش میں کیا کہتے ہیں فرام انگلیش میں کیا کہتے ہیں فرام اس کے بعد ان ناس ناس کس کو کہتے ہیں لوگ ناس کس کو کہتے ہیں لوگ اور یہ آپ جائیں کل آوزو بربن ناس تو یہ ناس ہے ناس کمانا ہر جگہ پہ ایک ہوگا من کمانا جو یکولو کول کہنا آمننا باللہ اللہ تو پتا ہے نا اللہ کمانا اللہ ہے اس کے بعد یوم یوم کمانا دن تو اس لائن میں آپ دیکھیں عذابن کمانا آتا ہے آپ کو عظیم کمانا آتا ہے واؤ کمانا آتا ہے من آتا ہے ناس آتا ہے آمننا کمانا ایمان لانا آمننا تھوڑا سا لمبہ کر کے جو ہم نے آنا پڑا ہے آمننا میں ایمان لائیا اور ہم ایمان لائے اس کے بعد اگلی لینڈی وماہم وماہم بی مومنین وماہم بی مومنین ہم کمانا بولے نا جی ہم کمانا وہ سارے یخادئون اللہ یخادئونہ کمانا دھوکہ دینا ہے ابھی ہم نے پڑا نہیں ہے اللہ کمانا پتا ہے جی اور اللہ ذینا جو یا جنہوں نے آمنوں ایمان لائے واؤ کمانا اور تو لائن ہماری تھوڑی تھوڑی سلف سٹارٹ جو ہے وہ چل پڑی کہ کہیں نہ کہیں ایک دو لفظ جو ہیں وہ ہمیں آ رہے ہیں اس کے بعد جی یخادئونہ اللہ انفوسہ ہم وماہ یشعورون یشعورون کمانا کیا ہے شعور یشعورون کمانا کیا ہے شعور اس کے بعد فی کمانا ان فی کمانا ان ان کمانا کیا ہوتا ہے میں فی کمانا بھی میں قلوبِ ہم قلوب کمانا دل قلب کی جمع قلوب قلوبِ ہم ترجمہ کیا بنا ان کے دلوں میں قلوبِ ہم ان کے دلوں میں آگے کیا ہے جی مارازون مارازون کمانا پتا ہے جی کیونکہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرور ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرور ہے اور زیادہ نہ ہو تو کم از کم فکری بیماری ہم سب کو ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں اب اس لین کو موٹا موٹا ذرا گل لیں انفوساہم کا مانا کیا جی نفس کی جمع کیا ہے انفوساہم اور واو کا مانا اور یشورون کا مانا شعور فی کا مانا میں قلوبِ ہم ان کے دل مرز ان کے دلوں میں مرز ہے تو کم از کم ہمیں آدھی لین تو آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے وہ ساٹھ پرسنٹ والا قلیہ ذہن میں رکھیں مرزن ہمیں آتا ہے کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں مرز اور قلوب بھی ہم استعمال کرتے ہیں کو نہیں ہم ہارڈ اٹیک کہہ دیتے ہیں ہارڈ اٹیک کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے لئے عربی کا لفظ یہ ہے آگے اس لین کو گنیاں گری فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا الیٹ زین رکھیں تو ہمیں یہ سارے الفاظ آتے ہیں زیادہ کمانا کیا ہو گری زیادہ زیادہ کمانا زیادہ کیا ہم ان ہوا ہما ہم ہوا ہما فَزَادَهُم پس زیادہ کر دیا ان کا اللہ اللہ نے مرضا اللہ نے ان کے مرض کو کیا کر دیا زیادہ کر دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَاوْ کمانا لَهُمْ ان کے لئے عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب ہے عذابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب ہے کیوں؟ بِمَا کَانُوا يَكْزِبُون وہ جو قذب بیانی کرتے تھے وہ جو جھوٹ بولتے تھے اس کی وجہ سے ان کے لئے عذاب ہے آگے جی ہم صرف وہ وَهُمْ عَلِيمٌ پہ ہی رہتے ہیں وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْدِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُوا اِنَّمَا نَحْنُوا تو کتنے لفظ آگے جی؟ کم از کم جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان میں سے کتنے لفظ آگے؟ دو لفظ آگے اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُون اور مُسْلِحُون کو سکسٹی پرسنٹ پہ لے جائیں مُسْلِحُون سُلَحْ کرنے والے مُسْلِحُون سُلَحْ کرنے والے اَلَا اب اگلا جی اَلَا اِنَّا ہُم اِنَّا کمانا بے شک ہم وہ سارے اِنَّا ہُم بے شک وہ سارے کے سارے ہم المفسدون فساد کرنے والے جو کہتے ہیں جو منافق لوگ ہیں ان کی اللہ بات فرما رہا ہے اَلَا اِنَّا ہُم ہم المفسدون بے شک وہ سارے کے سارے کیا کرنے والے ہیں اب اگلے تین لفظ کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُون وَاو کمانا اور لَاکِن لیکن لَا يَشْعُرُون وہ شعور نہیں رکھتے وہ خود فساد کرنے والے ہیں لیکن اس بات کا شعور وہ دیکھیں نا کبھی اس قرآن کی آئیسے پتا چل رہا ہے کبھی کبھی انسان وہ کام بھی غلط کر بیٹھتا ہے یہ کہ اللہ ہمیں شعور عطا فرما وَاِذَاكِلَ لَهُم آمِنُ کَمَا آمَنَن نَاسُ کَالُوا اَنُو مِنُ کَمَا آمَنَا سُفَحَاہُ اَلَا اِنَّا ہُم اِنَّا کمانا بے شک ہم وہ سارے کے سارے ہم ہم آگیا جی سفہا سفی کو کہتے ہیں بے وقوف آدمی کو وَلَاكِن لَا يَعْلَمُون وہ علم نہیں رکھتے وَاِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ آمَنِ پَعْلِیَا آمَنُ پَعْلِیَا وَاِذَا خَلَوْا الٰ شَيَاتِينَ ہم الٰ شَيَاتِينَ ہم کَالُوا آگے کہہ جی اِنَّا مَا آکُم اِنَّا مَا نَحْنُو مُسْتَازِعُون اب اگر میرے بھائیوں مسلمان بھائیوں اگر آپ کے پاس پینسل ہو اور آپ صلح لینو والا قرآن اگلے جمعے تک اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ کے جو آج ہم نے پڑھا ہے دو سیٹ ایک اس میں موصول اور دوسرا زمائر اور پروناؤن ایک ریلیٹیو پروناؤن ناؤن اور دوسرا ہمارے پروناؤن اگر آپ پورا ہفتہ دیانت داری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک صفحہ بھی پڑھیں تو کتنے صفحہ پڑھے جائیں گے یہ اگلے جمعے تک آپ کا ہفتہ اتوار پیر منگل بودھ جمرات چلیں جمعے کی چھٹی ہو چھے صفحے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور میں نے جو آئی سبق پڑھایا ہے اس کو دیانت داری سے باقاعدہ ٹائم دے کر دنیا کے کاموں کو سیڈ پر یہ نہیں کہ صبحوں کا قرآن لے کے بیٹھے تو عشاء ہو گئی ایسی بات بھی نہیں ہے صرف آدھا گھنٹہ روزانہ دے کر اس گرہمر کے صفحے کو آگے رکھ کے اگر آپ اس کو پڑھ لیں اور ہم اگلے جمعہ پہ ایک چیز اور پڑھ لیں تو میں اللہ کے گھر سے بڑا پر امید ہوں گا کہ ہمارے اس ایک لائن میں ہم جو ابھی کتنے کتنے لفظ سیکھ پائے ہیں تین چار تین چار ہم اگلے جمعہ کے بعد یہ الفاظ ہمارے تعداد میں چھے ساتھ تک پہنچ جائیں گے تو آج ہم نے میرے بھائیوں صرف دو چیزیں پڑھی ہیں ایک اسمائے موصولہ اور دوسرا اسمائے زمائے میں اپنے الفاظ اس لئے بول رہا ہوں کہ یہ عربی گرہمر کے الفاظ ہیں میڈیکل کا بچہ قرآنک ٹرم یاد کرتا ہے یا میڈیکل کی انجینرینگ کا بچہ اس کو گرہمر بھی تھوڑی تھوڑی ٹرم یاد کرنا پڑیں گی اور زیادہ سے زیادہ کتنی ٹرم صرف پندرہ زیادہ سے زیادہ کتنی پندرہ اور پندرہ چیزوں میں سے آج ہم نے کتنی پڑھی ہیں دو تو اگر آپ پندرہ چیزیں پوری پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی پوری لین میں پندرہ سے زیادہ الفاظ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہو کیا کہتے ہیں قرآن کو سیکھنا آسان ہے یا مشکل ہے آپ اگلے جمعہ تک اگر محنت کریں دیانت داری سے تو پھر کام ہو سکتا ہے پہلے پا چھے صفحے آپ پڑھ کے ہیں پہلے پارے کے کیونکہ پہلے پارے میں سٹوری ہے پھر آگے شروع ہو جائے گا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابلیس کا اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہو جائے گا گائے زبا کرنے والا تو واقعے کے اندر پھر پاسٹ انڈیفینٹ یوز ہوتا ہے واقعے کے اندر کیا یوز ہوتا ہے پاسٹ انڈیفینٹ جس کو ہم فیلمازی کہتے ہیں اگلا جمعہ ہمارا فیلمازی کے اوپر ہوگا اور اگر یہ دو چیزیں یاد ہو اور فیلمازی بھی آپ کو یاد ہو تو قرآن میں فیلمازی کا جو لفظ ہے یہ تقریبا آپ کا پندرہ ہزار کے قریب دفعہ استعمال ہو کتنی دفعہ پندرہ ہزار کے قریب پھر آپ نے اپنی وکیبلری بڑھانی ہے وہ میں نے ساری اس کے اندر لکھ دی ہے جو آپ کو پڑھنے والی تھی لیکن آج ہم اس کا صرف تھرٹی فائی پرسنٹ پڑھ پائیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے اعلان پر آپ تشریف لے آئے بچوں کو لے کے آئے انشاءاللہ یہ بہت عالی ہوگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور قرآن مجید ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے